السلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ایک وارننگ کمپنی کی ہے سلف پر اور ایک ہمارے بزرگ ڈریور ہیں ان کی بھی وارننگ ہے سلف پر اس پہ مکمل انفرمیشن آپ کو ملے گی ویڈیو کو پورا دیکھنا لائک کرنا دوستو جو روسی ٹریکٹر کا سلف ہے یا کوئی ٹریکٹر بھی ہے اس کا سلف ہو جب تھنڈا ہوتا ہے صبح سردی میں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بیٹری کو پیچھے سے نکال کے سلف کے ساتھ لگا دیتے ہیں جب سلف کے ساتھ لگاتے ہیں لیڈ چھوٹی ہو جاتی ہے کرنٹ سلف کے ساتھ لگتا ہے مین سچ ساتھ لگتا ہے آرث بھی ساتھ لگتا ہے کیونکہ جینوان اس کی بیٹری پیچھے ٹاپے میں ہوتی ہے اور وہاں سے کافی لمبی لیڈ ہے اور پھر کیبن میں آرث لگتا ہے کیبن کے بعد پھر ہانڈے پہ لگتا ہے اور ہانڈے سے سلف تک پہنچتا ہے تو یہ ڈائریکٹ کر دیا گیا ہے اس بیٹری کو بلکل قریب سلف کے لگا دیا گیا ہے دیکھ لیں کافی سارے ٹیکٹری اس طرح کے ہیں جس کے بلکل بیٹرییں ساتھ لگائی گئی ہیں جینوان جگہ پر بیٹری نہیں ہے تو اس کا نقصان کیا ہے دوستو اس کا اور کوئی نقصان نہیں ہے سلف جلد سے اٹھائے گا لیکن جب تھنڈا ہوگا سردی ہوگی یا اس کے پلنجر ڈیزل گرا دیتے ہیں کبھی کبھی کوئی پلنجر میں خرابی آ جائے تو پھر یہ ڈیزل گرا جاتے ہیں جب آپ صبح تھنڈا اسٹارڈ کریں گے تو سلف کافی لمبا ہوگا لیکن آپ کیا کریں گے کہ سلف پہ ہاتھ رکھیں گے اور اٹھائیں گے نہیں سلف چلا 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 کہ سمجھو دو تین منٹ تک آپ سلف پہ ہاتھ رکھیں گے کہ سٹارڈ ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن نہیں کمپنی کی وارننگ ہے کہ پانچ سیکنڈ سلف گھومانا ہے پانچ سیکنڈ کے بعد چھوڑ دینا ہے پھر ایک منٹ کا وقفہ دے کے پھر پانچ سیکنڈ پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیوں نے سٹارڈ ہو رہا اس کے ڈیزل میں کوئی مسئلہ ہے سٹارڈنگ کا مسئلہ اکثر ڈیزل میں ہوتا ہے تو آپ نے ڈیزل وغیرہ کو چیک کر کے پھر پانچ سیکنڈ کا رونڈ دینا ہے اگر وہ سٹارڈ نہیں ہو رہا ہے تو وہاں آپ نے سٹارڈ نہیں کرنا ہے لوگ سردی میں جب میلز میں ہوتے ہیں یا گھر میں ٹیکٹر ہے یا کسی جگہ پہ بھی ہے تو لوگ دو تین منٹ تک اسے جاری رکھتے ہیں سلف کو اسے کیا ہوتا ہے بیٹری قریب ہے لیڈیں چھوٹی ہیں بلکل اس کے ساتھ کرنٹ ہے اور بیٹری بھی پاور فل ہے تو کیا ہوگا کہ سلف کے ٹانکے ہوتے ہیں وہ چلے جائیں گے اتنا نقصان ہوگا آپ کا کہ پانچ چھ سات سو رپے الیکٹریشن لے گا لیکن جو جنون اس کے ٹانکے ہوتے ہیں اس طرح سے بھی نہیں لگتے ہیں پھر جب وہ اس کا آر میچر ہے نا اس کو گرم کرتے ہیں ٹانکے کے لیے ٹانکے کے ساتھ گرم ہوتا ہے تو وہ شارٹ بھی ہو جاتا ہے سلف کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے سلف کا نقصان نہ کریں یہ دیکھ لیں یہ مین سوچ بھی ساتھ لگا ہے بیٹری ساتھ ہے ایک فٹ کی لیڈے ہیں تو اس نے فل پاور دینی ہے نا جب فل پاور ہوگی تو سلف کے ٹانکے چلے جائیں گے ایسا نہ کریں اسٹار نہیں ہو رہا ہے دھکا وغیرہ لگا دیں بیٹری چینج کریں سلف کا کام کروائیں پامپ صحیح نہیں ہے پامپ کا کام کروائیں انجن صحیح نہیں ہے انجن کا کام کرائیں سارا کچھ کروانے کے بعد سلف ریڈی ہونا چاہیے ایک سے دو سیکنڈ کے اندر اس کو سلف اٹھانا چاہیے ایک دو سیکنڈ کے اندر سلف کو لمبا نہیں ہونا چاہیے جو روسی ٹیکٹر نیا مارڈل آتا ہے اس کے ساتھ سلف کے پیچھے اوپر سے ایک فیوز ہوتا ہے اس جگہ پہ سلف کا فیوز ہوتا ہے اگر آپ زیادہ گھوماتے ہیں یا سلف جام ہوتا ہے تو وہ فیوز جل جاتا ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے فیوز کو نکال کے اطار کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں جب ڈائریکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں فیوز کا کنیکشن ختم ہو گیا جتنی گرمی ہو گئی آگے جام ہو گیا پھر اس نے وہی ٹانکے وہ ٹانکے بڑے مین ہیں بہت اہم ہیں آر میچر کیوں پر ٹانکے ہوتے ہیں خدا کے لیے ایسا نہ کریں میں نے کئی لوگوں کو یہ کام کرتے دیکھا میں نے خود اسی طرح سے کافی سلف ضائع کر دیئے کہ سلف لمبا کیا اور اس کے ٹانکے چلے گئے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کبھی آپ کا سلف خراب نہیں ہوگا ٹیکٹر کا سلف چاہے فیئٹ میسی روسی جو بھی ہے اس کا سلف خراب نہیں ہوگا ٹانکے لوز نہیں ہوں گے اگر ٹانکے لوز ہو جائیں تو یہ پھر ناکارہ بن جاتا ہے کیونکہ آر میچر کافی گرم ہوتا ہے ٹانکے لگاتے وقت کیونکہ یہ کاویے وغیرہ سے ٹانکے لگاتے ہیں گیس سے لگاتے ہیں وہ پھر گرم ہوتا ہے اور پھر شارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک کر دینا اور چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر دینا خدا حافظ